چان میرے مکھڑا کے ہس کے ایک پل ایدر تکنک نظرہ رس میں نہدہ چکنا چان میرے مکھڑا پاکستان کی فلمی تاریخ میں بڑے بڑے فنکار گزرے ہیں لیکن جب ایک عوامی فنکار اور عوامی گلوکار کا ذکر ہوتا ہے تو انیت حسین بھٹی کا نام ہمیشہ سرے فیرست رہا ہے وہ کسی عجوبے سے کم نہ تھے انیت حسین بھٹی نے ایسے کارنامے سے انجام دیئے کہ انہیں ماسٹر پکارا جانے لگا اور حقیقت میں ان کی صلاحیتوں کے آگے یہ خطاب بھی معمولی حیثیت رکھتا ہے انیت حسین بھٹی ایک اہد کا نام ہے جس نے نہ صرف اپنی فنکارانہ صلاحیتیں دکھائیں بلکہ سیاسی اور سماجی طور پر بھی اپنے فراہ سے انجام دیئے اخبارات اور جرائد میں مضمون لکھے اور ٹی وی پروگرامز بھی کیے وہ ایک حرفن مولا فنکار تھے وہ پارس تھے جسے چھوٹے اسے سونا کر دیتے تھے وہ پاکستان کے سب سے بڑے فلمی خاندان کے بانی تھے یہ عزاز بھی انیت حسین بھٹی کے پاس ہی رہے گا کہ جنہوں نے اروج کے بعد زوال اور پھر اروج دیکھا اور ہر دور میں اپنی منفرد پہچان برقرار رکھی وہ بے سرو سامانی کے عالم میں فلم دنیا میں آئے اور انڈسٹری کو اس اروج پر لے گئے جس کی وہ حق دار تھی وہ ایک صدہ بہار فنکار تھے جنہیں پوری انڈسٹری اپنا استاد مانتی تھی چار دہائیوں تک فلم دنیا کا حصہ رہنے والے انیت حسین بھٹی انڈسٹری کا لازمی حصہ سمجھ جاتے تھے بھٹی پکچرز کے تحت انہوں نے کئی لازوال فلمیں بنائیں جنہوں نے پنجابی سنما کو نیا رستہ دکھایا مگر افسوس کہ اتنی عظیم و شان کامیابیاں دیکھنے والے انیت حسین بھٹی نے عمر کا آخر حصہ انتہائی تکلیف میں اگزارا ہر وقت کیمروں کی روشنیوں اور محفلوں کی زینت بننے والے عوامی فنکار انیت حسین بھٹی کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ وہ گھر کی چار دیواری میں قید ہو جائیں گے اور ایسا بھی وقت آئے گا کہ وہ بولنے سے بھی کاثر ہوں گے چار دہائیوں تک انڈسٹری پر راج کرنے والے انیت حسین بھٹی کو عمر کے آخر حصہ نے مجبور کر دیا کہ وہ باقی ماندہ زندگی گھر میں گزاریں کیونکہ ان کی طبیعت اب انہیں اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ مزید کام کریں انہوں نے اپنے آساب سے حد سے زیادہ کام لیا تھا شروع میں انیت حسین کو بیمار ہونے پر گجرات کے عزیز بھٹی ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کا علاج معالضہ جاری رہا مگر ان کا جسم اس حد تک کمزور ہو چکا تھا کہ وہ خود کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت سے بھی محروم ہو گیا تھا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ عرصے بعد انہیں فالج کا اٹیک ہوا بلکہ ان کی قوت گویائی بھی سلب ہو گئی اور انڈسٹری کا ایسا فنکار جسے ہرفن مولا کہا جاتا تھا اپنی بیٹی ریحانہ وقار کے گھر زندگی کے آخری ایام انتہائی لہچارگی اور بیبسی کے عالم میں بسر کرنے لگا ان کے علالت کی خبر سن کر انڈسٹری میں تشویش کی لہر دوڑ گئی جس کے بعد ان کی عیادت کرنے کے لیے کافی لوگ گجرات پہنچے لیکن ان کے پورے جسم پر فالج نے بیمانہ قبضہ کر رکھا تھا جو ڈاکٹرز ان کے علاج پر معمور تھے انہوں نے خاندان کو پہلے ہی مطلع کر دیا تھا کہ اب یہ اللہ کے رحم و کرم پر ہیں کوئی موجزہ ہی انہیں ٹھیک کر سکتا ہے انہیت حسین کا سارا وقت اپنے بیٹے کے گھر میں گزرتا اس میں وہ کھلی آنکھوں کے ساتھ خلا میں گھرتے ہوئے اپنے شاندار ماضی کی حسین جلکیاں دیکھتے اور اس وقت کو یاد کرتے جب وہ انڈسٹری کے سب اول کے فنکار سمجھے جاتے تھے اور سب انہیں عزت و تقریم سے نوازتے تھے اور انہیں پلکوں کے نشست پر بٹھاتے تھے مگر آج کشمت نے ایسا پلٹا کھایا کہ اتنا بڑا فنکار بیماری کی وجہ سے نہ اپنی مرضی سے بول سکتا تھا نہ ہی کوئی نکل و حرکت کر سکتا تھا ایک طویل عرصہ فالج میں گزارنے کے بعد اکتیس مائی انیسو نینانوے کو انہیت حسین بھٹی جہان فانی سے کوچ کر گئے ان کے انتقال کی خبر نے پورے پاکستان کو سوگوار کر دیا ان کے انتقال کی خبر جیسے ہی انڈسٹری میں پہنچی تو تمام تر ریکارڈنگز اور شوٹنگز کو روک دیا گیا ان کے جنازے پر اہل گجرات کی بڑی تعداد شامل ہوئی انہیت حسین بھٹی کو سسکیوں اور آہوں کے ساتھ گجرات کے چاتھ رنگ قبرستان میں سپردے خواہ کیا گیا انہوں نے سوگواران میں بیوی شاہدہ بانو دو بیٹے اور تین بیٹیاں چھوڑی اس بات میں کوئی شک نہیں کہ فلم انڈسٹری کے سنہری دور کا تذکرہ بھٹی برادران کے بغیر ادھورہ ہے انیت حسین اور کفایت حسین نے جس طرح سے انڈسٹری کو سنبھالا دینے میں اپنا کردار ادا کیا وہ سنہری حروب میں لکھے جانے کے قابل ہے انیت حسین بھٹی نے گلوکار کی حیثیت سے اپنے کریئر کا آغاز کیا مگر حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے وہ ادھکار ہداکار پروڈیوسر اور موسیقار بنے اس طرح اکیلے انیت حسین نے بیاک وقت کئی شعبوں میں تباہ اسمائی کی جس میں انہیں بے حد کامیابی ملی انیت حسین نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر بھٹی پرڈکشنز کے نام سے پروڈکشن ہاؤس بڑایا اور فلموں کو اپنے تہیں پروڈیوس کرنا شروع کیا فلم انڈسٹری کی متعدل لا سوال فلمیں اسی پروڈکشن ہاؤس کی محنت کا نتیجہ تھی جس کا سمر آنے والے وقتوں میں سب کو ملا انیت حسین اور کفیت حسین کے بعد ان کی اولادوں نے اپنے والدین کی چھوڑی ہوئی وراست کو کامیابی کے ساتھ آگے بڑھایا انیت حسین کے چھوٹے بیٹے وسیم عباس پاکستان فلم اور ٹی وی کا ناقابل فراموش نام ہیں ان کا شمار پاکستان کے ان ادھکاروں میں ہوتا ہے جن کی ادھکاری میں پہلے دن سے لے کر اب تک کسی قسم کا جھول دیکھنے کو نہیں ملا وسیم عباس کا بیٹا علی عباس بھی شعبز کے ساتھ منسلک ہے اور اپنا نام تیزی اور کامیابی کے ساتھ بنا چکا ہے انڈسٹری کا ایک اور جگمگاتا نام آغا علی انیت حسین کے نواسے اور ماضی کے ادھکار سکندر علی آغا کے بیٹے ہیں 1949 کی فلم سچائی سے فلم انڈسٹری میں قدم رکھنے والے انیت حسین کو اپنے قدم جمانے میں زیادہ وقت نہیں لگا اور جلد ہی ان کی شہرت خوشبو کی طرح ہر سو پھیل گئی چار دہائیوں پر مشتمل کریئر میں انیت حسین نے ڈیڑھ سو سے زیادہ فلموں کے لیے تین سو باون گیتوں کی ریکارڈنگز کروائیں جن میں نواسی گیت اردو فلموں جبکہ دو سو تیریپن گیت پنجابی فلموں میں شامل تھے انیت حسین بھٹی کمال کے گلوکار ادھکار ہداکار ہونے کے ساتھ ساتھ محبے وطن پاکستانی اور درد شناس انسان بھی تھے انیت حسین بھٹی کی زندگی ایک مکمل جدوجہت تھی انہوں نے بے سرو سامانی کے عالم میں فلم انڈسٹری کو بامی روز تک لے جانے میں قلیدی کردار نبھایا لیکن جب سلطان راہی نے پنجابی سینما پر قبضہ کیا تو انہیں زوال کا مو بھی دیکھنا پڑا اور یہ عوامی فنکار سٹوڈیو سے نکل کر میلو ٹھیلوں میں رون کے بڑھانے کی راہ پر چل نکلا آپ کے لئے یہ بات کسی دلچسپی سے کم نہ ہوگی کہ زوال کے دنوں میں انیت حسین بھٹی ملک میں لگنے والے میلو پر اپنا تھیٹر چلایا کرتے تھے جسے عوام دور دور سے دیکھنے آتے لیکن فلمی تاریخ میں پھر یہ عزاز بھی انیت حسین کے نام رہا کہ انہوں نے زوال کے بعد پھر عروض دیکھا لیکن دنیا کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ سب عظمتیں اور کامیابیاں آخر مٹی ہو جاتی ہیں اور ہمارے عوامی فنکار بھی آخر مٹی ہو گئے البتہ ان کی آواز اب بھی گونجتی ہے اور ان کا نام اب بھی لیا جاتا ہے اور لیا جاتا رہے گا ہمارے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوش میں عالی مقام اتا کریں ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی بزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ بہت سانی دیکھ سکیں موسیقی موسیقی